بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں فیسا شیئر کروں گی لاہور کے بہت ہی مشہور دہی بھڑوں کی ریسی بہت ہی مزیک ہے اور بہت ہی سوفٹ دہی بھڑے بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے کچھ ہارس ٹیپ ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ ریسی بھی بنائیں گے تو چلیے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیئے دالیں اور یہاں پہ میں نے آدھا کپ ماش کی دال لیا اور ایک چوتھائی کپ میں نے لیا مون کی دال اور ماش کی دال جو ہے اس کی کوانٹیٹی مون کی دال سے زیادہ ہی ہوگی یہاں پہ تو چھ گھنٹے گلی میں نے ان کو بھی گھو دیا تھا اب وہ والا پانی نکال گے تو اب یہاں پہ میں نے ڈال دیا ان کو بلینڈر میں اور اس کے ساتھ میں نے مزید کچھ چیزیں شامل کرنی ہے جس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز باریکٹی ہوئی شامل کر دیئے دو سے تین ہری مرچے میں نے اس میں شامل کر دیئے اور یہاں پہ ایک چوتھائی چاہی کا چمچ میں نے لیسن پسا وہ شامل کر دیئے ایک چاہی کا چمچ سفی زیرہ اور آدھا چاہی کا چمچ یا حلس پہ ضرورت نمک میں نے شامل کیا پانی یہاں پہ ایک چوتھائی کا میں نے اس میں شامل کیا پانی جو ہے نا یہاں پہ زیادہ نہیں ڈالنا سٹارٹ میں تھوڑا ہی پڑے گا اگر ضرورت بڑی تو پھر ہم نے مزید شامل کرنا ہے اور ایک سے دو کھانے کے چمچ مزید میں نے اس میں پانی شامل کیا تھا اس کے بعد دو سے تین منٹ تک میں نے بلینڈر کو چلا لیا اور یہاں پہ جو بیٹر ہے نا وہ بہت زیادہ ملائم بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہلکا سا دانے دار سا ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں اس کو ایک بول میں نکال لوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کرنا ہے میٹھا سوڈا ایک چوتھائی چاہے کا چمچ جس میں میٹھا سوڈا جائے گا میٹھا سوڈا جو ہے یہ دہی بڑوں کو پھولانے میں اہم کردار دا کرے گا اور یہ لازمیس میں جائے گا اور اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک میں نے مزید اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے نا وہ اچھے سے یک جان ہو جائے آپس میں اور یہاں پہ نا اس طرح سے پھولا پھولا سا بیٹر ہونا چاہیے آپ چمچ میں اگر اس کو ڈال کے اس طرح سے اٹھاتے ہیں تو لائٹ ویٹ فیل ہونی چاہیے آپ کو اور جیسے یہ میں نے اس کو ڈالا ہے آئل میں تو یہ دیکھیں اوپر آگیا اگر یہ بیٹر جائے گا نا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے تیار نہیں ہوا لیکن یہاں پہ میں بیٹر جیسے ڈالتی جا رہی ہوں تو یہ اوپر آگیا اور اس کے بعد درمیانی آگ رکھے تیز آگ میں نے بلکل بھی نہیں رکھی درمیانی آگ پہ ہم نے کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ ہری جو ڈال ہے نا وہ اچھے سے اندر سے گل جائے سٹارٹ میں جب ہی بڑے ہم آئل میں ڈالیں گے تو تین منٹ تک تو ہم نے بلکل بھی نہیں ان کو چھینڈنا تین منٹ کے بعد ہم نے ان کی سائٹ چینڈ کرنی ہے اور درمیانی آگ پہ پیارا سا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اندر سے ہمارے جو بھلے ہیں نا وہ بہت اچھے سے پک جائیں اگر باہر سے کلر آ گیا اندر سے کچھے رہ گئے تو پھر بعد میں ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا درمیانی آگ پہ سات سے آٹھ منٹ تک ہم نے اس کو وقفے وقفے سے ان کی سائٹ چینڈ کرتے جائیں گے اور ان کو پکا لیں گے اچھے سے تو یہاں پہ زبردستی ماشاءاللہ سے دی بڑے جو ہیں ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارا سا کلر ان کا آ چکے اس ٹیچ پہ میں نے ان کو نکال لینے اور یہاں پہ سٹارٹ میں دیکھیں جیسے ہم نے تیل میں سے نکال لیا تو باہر بلکل خوشک ہو گئے ہیں یعنی کہ آئلی آئلی سے نہیں لگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دہی بڑے ہیں بہت اچھے زبردستے بنے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو پانی میں ڈال دی ہے پانٹ سے سات منٹ تک تاکہ اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد نیکس ٹیپ میں نے یہاں پہ لے لیا آدھا کلو کے قریب گاڑی دہی بلکل بازار جیسے اگر آپ نے دہی بڑے بنانے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دہی جو ہے نا وہ پتلی نہیں لینی بلکہ اچھی کوالٹی کی گاڑی دہی لینی ہے اس کے بعد آدھا چکے چمچ میں نے اس میں نمک شامل کیا اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا چینی چینی مٹھاز کا ٹیسٹ نہیں دیکھی لیکن بڑا اچھا زبردست سے ٹیسٹ آئے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو سائیڈ پر رکھتی ہے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ میں نے گرین چٹنی بنائی یہاں پہ ایک ایک مٹھی میں نے دھنیا پودینہ دو خری مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے میں نے ہری چٹنی بنا لیا اور اس کے ساتھ یہ انگلی کی چٹنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دیا اس کا لنک وہ میں ڈسکرپشن میں بھی اور اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی یہ دونوں چٹنیاں دہی بڑوں میں مست ہیں زبردست دیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد جو ہمارے دہی بڑے ہیں ان کو ہلکے ہاں سے میں نے پریس کر کے ان کا سارا پانی نکال لیا اور ایک سرونگ پلیٹ میں میں نے ان کو نکال لیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی دہی بڑا جو ہے وہ ہمارا ٹوٹا نہیں ہے زبردست ہی اپنی حالت میں ہی ہے اور اس کے بعد گاڑی دہی جو ہے نا میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے بڑوں کے اوپر اس کے بعد یہ جو چٹنی ہم نے بنا کر رکھتی یہ میرے تازی تازی چٹنی میں آئی تھی اس لیے آپ کو پتلی لگ رہی ہوگی لیکن تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ میں نے اس کے اوپر ڈال لی نہیں ہے اس کے بعد جو گرین چٹنی اچھا اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر چارٹ مسالہ چڑک دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو گرین چٹنی ہے نا یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو زبردست سے ماشاءاللہ سے ہمارے دہی پڑے جو ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ایک مین انگریڈینٹ ہے جو چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دہی بڑوں کے ساتھ آپ نے سرف کرنا ہے اور بھگ کی جو دہی تھی اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں سرف کرنی ہے تو اس طریقے سے بڑے باول میں آپ دہی میں ان کو ڈال دیں اور اس کے بعد اوپر سے چٹنیاں ڈال دیں گے چٹنیاں ڈال لیں کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے پاپڑی پاپڑی اس ریسیپی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بہت زبردست چیزٹ آتا ہے اور یہ وہی پاپڑی ہے جو میں نے سموسا پھٹی کی ریسیپی شیئر کی تھی جو کنارے بھج گئی تھی ان کو میں نے فرائی کر کے تو ایک ایر ٹائٹ بوکس میں سیف کر لیا تو وہ پاپڑی بہت کام آ رہی ہے ہمارے کیونکہ اب ہمیں سپیشل سے پاپڑی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس ریسیپی کے ساتھ میں آپ سے جازہ چاہتی ہوں فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست آئی ہے اس ریسیپی کو اپنے فرنڈ لینڈ فیملی میں شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل پر اگر آپ نے فرس ٹرم وزٹ کیا تو سبسکرائب کیا بگر پلین سمجھ جائے گا اللہ حافظ